اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے تو آئیے آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع سبو سبو کا ٹائم ہے میں اٹھی ہوں کل اچار ڈالا تھا اس کو تھوڑا ہلانا تھا وہ ہلایا پھر میں ایسے مکس کرتے ہیں دوبارہ نا سبو تو وہ میں آگے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں کیسے میں نے بنایا تھا تو ابھی میں اٹھی تھی اٹھ کے پہلے نماز پڑھتے ہیں عید کریمہ پڑھتے ہیں آج میرے ہسپنٹ کی برسی ہے پاکستان میں وہ ختم دلا رہے ہیں تو ان کے لئے سب لوگ ایک برس ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے میں نے بھی یہ عید کریمہ پڑھا نماز قرآن پڑھیا سارا اور بہت ساری دعا کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے آج ان کو پانچ سال ہو گئے یہ زندگی ہے جینا تو ہے جی رہے ہیں بس لیکن یاد دے روز رہتی ہیں صبح ہوتی ہیں دوائیوں سے شروع ہوتا ہے دن ناشتے کی طرف آتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں تو بس ان کے لئے دعا کر رہی ہوں ان کی یاد تو ہمیشہ ہی رہتی ہے وہ کبھی نہیں بھولتے اور خاص کر کے جو دن ہو بائیس ستمبر اور ستے ستمبر خاص کر کے یاد آجاتا ہے بہت ساری دعا کرنا صاحب لوگ تو یہ میں ابھی چائے بنانے لگی ہوں ناشتہ کرتی ہوں کر کے تو پھر یہ زندگی کے کام ہے یہ تو ہم نے کرنے ہی ہے میں ہمیشہ پاکستان جاتی ہوں لیکن اس پار نہیں جا سکتی بس پردیس اسی چیز کا نام میں پردیس میں میں اپنی مرضی سے انسان آر کچھ نہیں کر سکتا کبھی کبھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ نہیں جلدی جلدی نہیں جا سکتے انشاءاللہ جائیں گے ابھی دو تین مہینے بعد آپ بھی دعا کرنا بہت زیادہ تو ابھی ناشتہ کرتی ہوں کر کے تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ مرچوں کے اچار کی ریسپی شیئر کرتی ہوں وہ تھوڑی سی لے کے آئیں تھی میں نے کہا بزار کا اچار اچھا نہیں لگتا تو جلوگار میں بناتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں پاکستان میں میں اچار ڈالتی تھی کافی کافی زیادہ اور بہت اچھا رہتا تھا میں نے کہا یہاں پہ کبھی ڈالا نہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کیسا رہتا ہے نا تو پھر انشاءاللہ اگلی بارہ ہم لے کے یہیں پہ ڈالیں گے ناشتہ لے کے اندر آگئی تھی میں ڈائننگ ٹیبل کے بیٹھی سامنے ذرا اتنا اچھا بھی ہو تھا وہ دیکھ رہی ہوں اور بس ایسے یاد دیں پرانی وقت یاد آ جاتا ہے تو آج آئیں پھر آپ کے ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں چار کیسے ڈالتے ہیں یہ مرچوں کو میں نے کال حلدی اور نمک لگا کے رکھ دیا تھا تو وہ رات کو رکھ دیں تو پانی نکل جاتا ہے اس کا تھوڑا جو بھی ہو پانی نکلے تو اچھا ہو جاتا ہے یہ مسالے تھے میں نے لی تھی کلونجی میتھے سونف اور گرزیرا تو یہ تھوڑا لسن لیا تھا مرچیں نمک حلدی یہ سارا کچھ لے کے تو یہ لسن کو تھوڑا پیس لینا ہے تھوڑا سا مسالہ لے کے اس کے ساتھ پیس لینا ہے بریق کر کے تو وہ پھر اس میں مکس کرنا ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ سارے مسالے ہیں یہ تیل لیا تھا سرسوں کا اس کو میں نے پہلے تھوڑا گرم کر لیا تھا کر کے تھنڈا کیا اس کو اچھی طرح تو ابھی یہ مرچوں میں اس میں مکس کرتے ہیں دیکھو میں نے رات کو یہ حلدی اور نمک لگا کے رکھ دیا تھا تو یہ سارا پانی اس کا نکل گیا ہے تو تھوڑی سی صرف ایسے ہی ذرا یہاں پہ ٹرائی کرنے لگیں کیونکہ یہاں جرمنی میں کبھی نہیں ڈالا تھا پاکستان تو ہر سال ہی کھر ڈالتے ہیں تو سبزی لینے گئے تھے انڈین شاپ پہ وہاں پہ یہ مجھے اچھی لگیں تو میں تھوڑی سی لے آئی میں ٹرائی کرتی ہوں کیسا رہتا ہے تو یہ میں نے مسالے تیار کر لیا تھے ابھی اس کو تھوڑا گرینڈ کر لیتی ہوں لسن کو اور تھوڑا سادہ مسالہ لے کے ذرا بریخ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ذرا موٹا اچھا لگتا ہے یہ ڈبا ہے اس میں ڈال لیں گے پھر اور مرچیں لے کے آؤں گی مسالہ تھوڑا زیادہ ہی ہے تو ان کو بھی ایسے ہی پھر نمک مرچ حلدی لگا کے رات کو رکھ دوں گی تو دوسرے بھوٹ اٹھ کے تو اس میں ڈال دیں گے مکس کر لیں گے تھوڑے لیمون لے کے آؤں گی وہ بھی ڈال لیں گے ایسے پھر تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے پہلے ابھی تھوڑا سا ڈالتی ہوں پھر آپ کیوں دکھاؤں گی دوبارہ بھی اگر نمبو ڈال لے تو یہ میں گرینڈ کر کے لے آئی تھی تھوڑا یہ لسن اور تھوڑا مسالہ نا تو اب اس کو مکس کر لیتے ہیں سارے کو یہ ایسے بری ہو گیا دیکھا تھوڑا مسالہ بھی اور لسن بھی لسن کی خشبوئی ادرک بھی ڈال سکتے ہو تھوڑا بہت ہی پیاری بہت اچھا اس کی بہت ٹیسٹ ہوتا ہے لسن سے تو یہ سرسوں کا تیل تھوڑا ڈال کے اس کو سارے کو مکس کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ سارا ہی اس میں ڈال لیں گے تھوڑی سی مرچیں تھی اس لئے تھوڑا یہ تیل لیا میں نے میں نے کہا تھوڑا یہ سرسوں کا تیل میں پاکستان سے لے کے آئی تھی بہت اچھا تھا خود بنوا کے دیا تھا میرے دماغ جی نے بہت اچھا ہے اس میں مکس کر لیتے ہیں اس کو سارا اچھی طرح مکس کر کے تو ڈبے میں ڈال دیتے ہیں اس میں جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے جس سے اچھار کھڑا رہتا ہے کئی لوگوں کا اچھار ایسے ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے اور لی لگ جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے ایسے نہیں جب آپ اچھار ڈالیں درود پاک پڑھتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد درود پاک پورا پڑھیں پڑھ کے پھونکے مارتے جائیں ایسے تو انشاءاللہ کبھی خراب نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ اس کو ڈال کے ایک دنہ پیسے ہی رکھ لینا اس کے پاس صبح اٹھ کے اس کو جب ہلانا اس میں اچھار کی مناسبت سے کچھ زیادہ ہے ہاں زیادہ یہ تھوڑا سا اس میں 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 نے ڈیڑ چمچ چینی کا ڈالا تھا تھوڑی چینی ڈال دیں اس سے بہت ہی اچھا کھڑا کھڑا چار رہتا ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتا تو ابھی یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے ایسے ہی تو ابھی یہ میں نے سارا مکس کر کے تو ڈبے میں ڈال دیا ڈال کے ایسے بند کر کے رکھ دوں گی تو انشاءاللہ پھر صبح اٹھ کے تو اس کو تھوڑا ایسے مکس کر کے تھوڑی چینی ڈال کے مکس کر دیں گے تو اگلے دن دیکھیں بلکل کھلا کھلا چار ہوگا وہ چینی تھوڑا سا اپنا پانی چھوڑے گی اسی میں یہ بلکل کھڑا کھڑا اچھا رہتا ہے پاکستان میں بھی جو آم کا یا نمبو کا ایسے یا میرچو کا سارا ڈالتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی کافی سار تھوڑی چینی کی دو موٹھ مطلب پانچ چھے کلو آم ہوں دس کلو تو اس میں بھی ایسے ایک پاو چینی سارے اوپر ڈال دیتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا کھلا کھلا ہوتا ہے یہ دیکھو ابھی میں نے صبح دیکھا بہت اچھا کلر تھا تو اس میں ابھی میں نے یہ بار کے ڈیٹھ ایک چمچ پہلے ڈالا پھر مجھے لگا ایک آدھا کا اور ہونا چاہیے پھر میں نے آدھا چمچ اور ڈال دیا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی پساندہ ہی ہوگی ضرور دیکھنا ٹرائی کرنا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو یہ کیسا لگا کیونکہ یہ بالکل تھوڑا ایک صرف ایسے ٹیسٹ کے لیے ہی ہم نے بنایا ہے تو بہت شکریہ اور ضرور آج میرے ہسپنٹ کے لیے ضرور دعا کرنا درود پاک پڑھنا اور ان کی مقفل کے لیے ضرور دعا کرنا محمد صفدر نام ہے ان کا تو مجھے دعاوں میں یاد رکھنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے